لانگ مارچ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں عمران خان کا پیغام ہے کہ عوام بوریا بستر باندھ ہیں امید ہے لانگ مارچ میں لاکھوں نوجوان شریک ہوں گے فواد چہدری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک پرام جماعت ہے جس کے پاس نہ گلو بٹھ ہیں اور نہ ہی دیگر جماعتوں کی طرح فورسز فواد چہدری نے مزید کہا کہ آزم سواتی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ پورے ایوان کی توہین ہے آج کی تیاریاں ہیں وہ بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ لاکھوں لوگ اور لاکھوں نوجوان اس تحریک میں حصہ بنیں گے طریقہ انصاف کے کارکنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں سابق وزرعظم عمران خان چیرمن طریقہ انصاف کا یہ پیغام ہے کہ اپنا بوریا بستر باندھ لیں طریقہ ہے احتجاج کا وہ قطعی طور کے اوپر بھی وائلنٹ نہیں ہے ہمارے احتجاج میں خواتین آتی ہیں بچے آتے ہیں فیملیز آتی ہیں نونلی کے جو گلو بٹوں کا ایک پورا ان کا مجمع ہے وہ انہوں نے کیا آزم سواتی صاحب نے جس طرح سے یہ کہا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا کہ آپ کا سٹنگ سینیٹر پچھتر سال کا اٹھا کے اس کو جو ہے آپ نے ننگا کر کے مارا اس سینیٹ کی کیا عزت رہ جائے چیرمن سینیٹ سے اور ڈپٹی چیرمن سے میں پوچھنا ہوں آپ لوگ کس موں سے اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرم ہوتی آپ استیفہ دے دیتے ہیں اس دن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آڈیو لیکس میں کوئی یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری سیاسی جماعتوں کا پاکستان کے عوام کا سب سے اہم مسئلہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ ایک عالی ستحی کمیشن قائم ایک بار پھر نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے تندر سکران راجہ صاحب نے میاں نواشوں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے لئے کیا حکم ہے بول کا پروگرام اب پتا چلا لہور کے اسپطالوں میں بھی مسیح نہیں فیرون بیٹھے ہیں شام سات بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا پیسٹھ فیصد صارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کون ہلکا حوالدار کا ہی ہوتا ہے پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرام سے کیونکہ بول ہے نمبر ون سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے